لیکن میں جب ریالیٹی پوچھتا ہوں بولی ووڈ والوں سے خان صاحب آپ تو آپ کا پریوار تو کئی پیڈی سے فلم انڈسٹری میں ہے یہ عروب لگتا ہے فلم انڈسٹری the connections with the underworld پہلے ڈی گینگ اب بی گینگ اب ڈی گینگ اور بی گینگ کی لڑائی اس میں politicians اس میں یہ لوگ جو دونوں طرف connected ہیں خان صاحب the reality بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے آپ کے شو پہ بلانے کا دیکھئے یہ جو چیز آپ نے کہی politicians اور underworld اور film انڈسٹری کا nexus جو ہے یہ تو فلموں میں بھی آپ لوگ نے دیکھا ہے اور یہ کوئی نئی چیز ہے نہیں لیکن آپ یہ سمجھ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اکثر فلم والوں کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ اگر دیکھیں جیسے آپ فلم ایکٹرز جو ہے police functions میں جاتے ہیں free of course جاتے ہیں ویسے کبھی کبھی ان کو underworld والوں کے functions میں بھی جانا پڑتا ہے اگر نہیں جائیں گے تو ان کی جان کا خطرہ ہے تو ایک بتائیے ایک آدمی اپنی روزی روٹی اگر کمارا ہے تو وہ ایکٹر تو بچھا رہا ہے دونوں طرف سے پس رہا ہے نا یہاں سے بھی پس رہا ہے وہاں سے بھی پس رہا ہے اس کے بعد پھر میڈیا جو ہے اس کے بارے میں الٹا سیلا کہہ دی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ ہم جو ہے ہم سب کو ملکے اس وقت راجنیتی نہیں کرنی چاہیے نہ ہم کسی پارٹی کو بلیم کرنا چاہیے نہ کسی اس کو ہم کو یہ پتا کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ابھی اتنے تائم تک اتنی شانتی تھی اتنا اچھا ماحول تھا ہمارے مہاراسترام میں ہمارے ممبئی میں تو وہ ماحول کون بگاڑ رہا ہے وہ فساد کی جڑ کون ہے اس کو ہمیں اکھاڑ کے پھیکنا چاہیے بنیزبت کہ ہم لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ رولنگ پارٹی کے اوپر کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے رولنگ پارٹی کے اوپر کہنے سے کہ مسئلہ حال ہو جائے گا آلٹیمیٹلی پولیس ہے انٹیلیجنس ہے کرائم برانچ ہے یہ سب چیزیں ہیں ان کا کام ہے مسئلہ حال کرنے کا تو یہ آپس میں ہم کو سب مل کر دیکھیں یہ ایک ایک بابا صدقی کی بات نہیں ہے یہ ہم سب ناغرکوں کی باجان کی بات ہوتی ہے بلکل ہے لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں پریم شکلا جی بولیوڈ کیے لوگ اگر اوپن لیا کے آپ نے دیکھا کہ انہیں کئی بار پولیس والوں کے فنکشن میں جانا پڑتا ہے تو یہاں بھی جانا پڑتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اچانک نائنٹیز واپس آ گیا ہو میں نے ابھی شہزاد خان کو جب سنا سورگی عجید جی کے بیٹے ہیں تو میرے کو ایسے لگا جیسے نائنٹیز کا ریکیہ پا گیا جب ہم سکول میں پڑتے تھے تو اکباروں کے بٹم سپریڈ یا اندر والے پننے پہ ہوتا تھا نا وہ ٹائم ایسا لگ رہا ہے اس لیے اور آپ سے امید ہے پریم شکلا جی آپ کی پارٹی سے ایک ناچھن دے اور دیویندر فٹنویس کی سرکار سے امید ہے اس لیے لوگ زیادہ سوال کھڑے کرتے ہیں کی وائے وائے کیوں یہ علاہ ہو رہا پریم شکلا جی جی نے شہزاد خان جی نے بہت اچھی بات کی اور میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ نائنٹیز اب مہاراشتر میں ممبئی میں واپس آ نہیں سکتا شہزاد بھائی کو بھی اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ دوہجار چودہ کے بعد کسی بھی بولی ووڈ کے ایکٹر کو ایکٹریس کو انڈر والڈ کے بلاوے پر مجبوری میں کسی کارکرم میں نہیں جانا پڑا ہے میں انیس سو پچاسی سے لے کے دوہجار نو تک ایسے تمام گھٹنائیں بتا سکتا ہوں دوہجار پیرا چودہ تک بھی ایسی گھٹنائیں بتا سکتا ہوں جب انڈر والڈ کے بلاوے پر بھاگنا پڑتا تھا دوبائی میں امال قویم میں شو کرنے پڑتے تھے لیکن دوہجار چودہ کے بعد ایک گھٹنا ہاں پولیس کے شو میں جاتے ہیں پولیس کے شو میں جاتے ہیں تو پولیس ویل فیر کا شو ہوتا ہے جو پولیس آپ کی رکشہ کرتی ہے اس پولیس کے لیے آپ چیریٹی کارک کے کارکرم میں ایک پولیس کے جاتے ہیں لیکن انڈر والڈ کے لوگ بینا پیسے دیئے ایپسلوٹلی پریم چکلا جی لیکن اسے میں ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے شو کے انت میں کینڈا سے بھارت نے اپنا اچھا یک واپس بلالیا ہے میں بات کر رہا ہوں پریم چکلا جی اونر کینڈا سے یہ بہت بڑی خبر ہے یہ نجھر معاملے پہ ہم نے دیکھا تھا کتنا سٹرونگ پہلی بار بھارت کی سرکار نے پریم چکلا جی کینڈا کو موتوڑ جواب دیا اور بولا کی برداشت نہیں کریں گے ایپ انٹی انڈیا ایکسٹرمیسٹ لوگوں کو اپنے یہاں اپنی اندرونی راجنیتی کے چلتے موقع دے رہے ہیں پر کینڈا سے اچھا یک کو واپس بلا رہے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے اس سمیے کی پریم شکلا جی اس لئے میں آپ کو معافی چاہ رہا ہوں میں آپ کا ریاکشن چاہتا ہوں اتنا سٹرونگ اور کلیارٹی کلیارٹی سے ڈیسیزن بھارت سرکار لے رہے ہیں بی جے پی کی سرکار لے رہے ہیں کینڈا سے جی ایشور جی ایشور جی کوئی بھی دیس اگر بھارت کے بھارت میں آتنگ پھیلانے والے بھارت میں الگاو پھیلانے والی شکتیوں کو اگر کھلا پرسوے دے گی اور بھارت کو بدنام کرنے کا شڑند رچے گی تو کوئی بھی دیس ہو بھارت اس کے ساتھ کٹھورتہ سے پیش آئے گا کناڈا کے پردانونتری ٹھوڑو لمبے سمجھ سے جو ہے بھارت ویرودی شکتیوں کو سنرکشن دے رہے تھے بارم بار جو ہے جو پنجاب میں الگاو واد کی آگ لگاتے ہیں ایسے لوگوں کو وہاں سنرکشن پرابط ہو رہا تھا اور بھارتی راجنہیکوں کے ساتھ جو ہے مزبیہ وہاں پر ہو رہا تھا اس کے ناتے بھارت کو مجبور ہو کر آتنکوادیوں کو کناڈا کے میں الگاو واد کی آگ لگائے کناڈا میں آتنکوادی گتویدیوں میں سلنپ تو اس کو بھارت پرشن نہیں دے سکتا کیونکہ بھارت کی نیتی ایسے لوگوں کے ورود میں ہے لیکن کناڈا میں ان کی اپنی اندرونی راجنیتی میں ایک دل وشیس کا سمرتن پانے کے لیے جس طرح سے جسٹین ٹرودو بھارت کے ورود میں کام کرنے والے لوگوں کو پرشنے دے رہے تھے وہ اتنت درو بھاگے پون تھا بارم بار بھارت کو بدنام کرنے کا پریاس ہو رہا تھا نجر کے ماملے میں بارم بار ٹرودو کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اس کی حتہ میں بھارت کی سلیفتتہ ہے بھارت سرکار نے لکھت پتر بھیجا ان کو کہ آپ ہمیں کوئی بھی پرماڈ تو پیش کیجئے انہوں نے آج دن تک کوئی پرماڈ پیش نہیں کیا بھارت کو بدنام کرنے کا بھارت کی ایجنسیوں کو بدنام کرنے کا بھارت کے راجنیکوں کو بدنام کرنے کا کناڑا کی دھرتی سے شدند رچا جا رہا تھا اور کناڑا میں جس کناڑا سے ایک ویمان کو جو ہے اسی کے دشک میں جو ہے گرا دیا گیا تھا ساغر میں اس مہا ساغر میں گرایا گیا تھا اس کناڑا کی دھرتی پر اسی سنگٹن کے لوگوں کو پالنا پرشنے دینا یہ نشت طور پر انتر راستی آتنکواد ویروڈی دھوری کے ویرودھ کام کرنے جیسا تھا اس لیے بھارت سرکار کو یہ نرنے لینا پڑا کناڑا کو جو ہے ابھی بھی صدرنے کی آمشکتہ ہے لیکن بھارت سرکار کو بہت is working a very very fine line ہمارے بہت سارے ہندوستانی ناغرک کینیڈا میں ہیں ہم ہاں سے ہمارے اچھایوک سنجے ورما جی کو ہم نے واپس بلالیا ہے آپ نے سنا پریم شکلا جی کو بہت کوشش کی ہم نے کہ کینیڈا مان جائے جسٹن ٹورو مان جائے لیکن ان کی انٹرنل پولیٹیکل ڈینامکس کے چلتے وہ نہیں مانے اور ہم کو ہمارے اچھایوک سنجے ورما کو واپس بلانا پڑا ہے آج کینیڈا میں اب بھارت کے کوئی اچھایوک وہاں نہیں ہے from this very moment ان کو واپس بلالیا جا رہا ہے it's a very very strong message جو کہ کینیڈا کو دیا ہے موڈی سرکار نے کہیں مچائے گا واپس اینگلے چھوٹے سے بڑک کے بعد thank you very much پوچھتا بھارت میں اتنا ہی thank you